بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درستہ کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ بڑکت دے آپ کے خانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائقوں میں تو میری پیپسو آج ہم آلو کو اس انداز سے بنائیں گے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی ایسے آلو نہیں بنائے ہوگے اس طرح کا ٹیسٹ ہوگا اور اس طرح کی آلو کا کرسپ ہوگا کہ آپ کو مزہ آ جائے گا چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک خوبصورا سا پین لیں گے اور اس کے اندر ہم لیں گے کوکنگ آئل ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل کا ہوگا اور یہاں پہ ہم فلیم کو تھوڑا سا لو رکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس آلو ہاف کے جی جن کو ہم نے ہاف وائل کر لیا تھا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کے اوپر 1 ٹی سپون لال مریج کا پاوڈر ڈال دیں گے اور نمک اس میں ہافٹی سپون ایڈ کر دیں گے چلیں جی ٹھیک ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تھوڑی سی حلدی بھی چلے جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی ہافٹی سپون جائے گی اب آپ نے لو ٹو میڈیم فلیپ کے اوپر اس کو اچھے سے روست کرنا ہے فرائی کرنا ہے مقصد یہ ہے کہ ان آلووں کے اندر ہم نے اچھے سے ٹیسٹ کو ڈالنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اوپر سے ہم نے کرسپی بھی کرنے ہے اس سے کیا ہوگا آلو کا بہت سپیشل ٹیسٹ ڈیویلپ ہوگا اس روستنگ سے آپ کو ٹوٹلی ایک نئی چیز ملے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم فرائی کرتے جائیں گے کب تک فرائی کریں گے تب تک جب تک کہ آپ کے خوبصورت سا کلر نظر آنا چرو ہو جائے ٹھیک ہے چلیں جب اس میں لہرہ مان رہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں ایک خوبصورت سی کڑائی لیں گے اور اس میں پھر ایک چوتھائی کپ لیں گے جب آپ کو ہلکا سا گولڈن کلر نظر آنا شروع ہو جائے گا وان ٹیبل سپون ادھک لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو دو منٹ تک پکائیں گے تاکہ لہسن کی سمیل دور ہو سکے پھر ایک خوبصورت سا ٹماتر لیں گے بلکل ریڈ کلر کا سیلن جی سب میں آپ کو بتا دوں کہ ریڈ کلر کا جو ٹماتر ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ٹیفرنٹ ہوتا ہے یلو کلر کے ٹماتر سے ٹھیک ہے ہاف ٹیسپون لال میرز کا پاورڈر ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیسپون نمک ایڈ کر دیں گے ہلدی وان فورتھ ٹیسپون جسٹ اب ہم کیا کریں گے اچھے سے بھنائی کریں گے اس مسالے کی بغیر کوئی کسر چھوڑے اور جب یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تب اس کے اندر ہم یہ لیں دہی ایڈ کر دیں گے پانچ سے چھے ٹیسپون دہی ہمیشہ اچھے سے پھینٹ کر استعمال کی جاتی ہے پیالے گوچھے ساپ کیا کریں کوئی بھی چیز آئے نہیں ہونی چاہیے چلیں جی اب ہم اس کو دہی کو اچھے سے پکائیں گے جب تک یہ اس ٹائپ کی لک نہ آ جائے ٹھیک ہے مسالہ جب آپ کو لگے کہ آئل چھوڑ چکا ہے تب اس کے اندر ہم ہری مرچیں آئٹ کریں گے دو سے تین بڑی کٹی ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دیکھیں آپ کو اچھے سی خوشبو آئے گی بنائے گی 1 ٹی سپون خوشتریاں پاورڈر ہے 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہے کالی مرچ 1-4 ٹی سپون جائے گی اس کے اندر اور اسی دوران اگر آپ چینل میں نہیں ہیں جناب تو چینل کو درموں سبسکرائب کیا کریں یا آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی یا آپ کی طرف سے می کی نام ہوتا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اس کو تھوڑا سا پتلہ کرنے کے لیے تھوڑی سی گریوی بنانے کے لیے اب ہم نے جو آلو کو روزٹ کیا تھا فرائی کیا تھا کرسپی کیا تھا ان کو ان میں ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھے سے یہاں پہ اس کی مکسنگ کر دیں گے آپ چاہے تو یہاں پہ شورپا بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ پہ depend کرتا ہے لیکن ہم اس کو چاہے تھوڑا سا ڈرائی ہی رکھیں گے ہرا دھنیا پہ ایڈ کر دیں گے اور اب آپ دیکھیں گے کہ آلو جو ہے اس کی لک کتنی خوبصورت اور اس کا ٹیسٹ کتنا ڈیفرنٹ ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے اس ریسپی میں آپ کو کچھ بھی نیا ملا کچھ بھی اچھا ملا تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا فائنلوک کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدلللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمت نعمتی اور بڑھتے جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کاروں میں چکن ریسپیس کے لیے چکن بریانی ریسپیس کے لیے کیک ریسپیس کے لیے پوراو ریسپیس کے لیے بریک فاسٹ ریسپیس کے لیے کوئی کیا ڈیزی ریسپیس کے لیے ہمارے چیل کے ویڈیو سیکشن میں جائے گی اللہ حافظ